اسلام علیکم ڈیرسڈنٹس میں ہوں محمد دشان راجپوت آپ کا آن لائن فیزکٹی چاہے ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آج گا ہمارا ٹوپک ہے میجرمنٹ ٹیکنکس میجرمنٹ ٹیکنکس آر میتھرڈس یوز تو ڈیٹرمائن دا ویلیو آف فیزیکل کونٹی میجرمنٹ ٹیکنکس جو ہیں وہ ہماری بک کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ میجرمنٹ ٹیکنکس کچھ طریقہ کار ہیں جو کہ کسی بھی فیزیکل کونٹیٹی کی ویلیو کو ڈیٹرمائن کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں پھر آگے لکھا گیا ہے کہ the accuracy and precision of a میجرمنٹ depends on the choice of میجرمنٹ ٹیکنک and the skills of the person performing the میجرمنٹ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی فیزیکل کونٹیٹی کی جو ہم پیمائش کر رہے ہیں اس کے بالکل صحیح ہونے کی درست ہونے کا جو ہداروں مدار ہے وہ ہے اس ٹیکنک پر جو ہم نے چوز کی مطلب کہ کوئی بھی کونٹیٹی کس حد تک صحیح اس کی میجرمنٹ ہوگی وہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کس انسٹرومنٹ کو یوز کیا اور دوسرا کہ جس نے یہ انسٹرومنٹ استعمال کیا ہے اور میجرمنٹ کی ہے اس کا کیا مطلب کہ اس کے پاس مہارت ہے کیا تجربہ ہے اس چیز پر depend کرتا ہے اگر پرفارم کرنے والا ایکسپیرمنٹ پرفارم کرنے والا ایک تجربہ کار انسان ہے اور اس کا اپنے سبجیٹ پر گریپ ہے تو وہ میجرمنٹ اچھے طریقے سے پرفارم کرے گا اور انسٹرومنٹ کے اندر کوئی خرابی نہ ہو کوئی ایرر نہ ہو تو آپ کی میجرمنٹ بلکل صحیح اور درست ہوگی دیکھیں دیر آر مینی ڈیفرنٹ میجرمنٹ ٹیکنیکس بہتا ہے یوز کی جاتی ہیں ہر ایک کی اپنی سٹریندھ ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر کسی چیز کی لیندھ آپ نے میجر کرنی ہے تو آپ اس کو سکیل کے ذریعے میجر کر سکتے ہیں میٹر رول کے ذریعے لیکن اگر آپ اور اچھے طریقے سے سمال میجرمنٹ کرنی ہے تو آپ ورنیر کے لیے پر یوز کرو گے اور زیادہ چھوٹی میجرمنٹ کرنی ہے تو آپ مایکرو سکرو گیج یوز کریں گے تو ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہوگی اپنی اپنی خاصیت ہوگی سٹریندھ ہوگی اور اپنی اپنی کمزوریاں ہوگی کچھ جو امپورٹنٹ اور کومن عام میجرمنٹ ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے پہلی ٹیکنیک ہے ڈائریکٹ میجرمنٹ ڈائریکٹ میجرمنٹ جو ہے انوال فیزیکل میرنگ دا لیندھ سائز اور ادھر کریکٹریسٹکس آف این آبجیٹ آف این آبجیٹ اور سسٹم یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹ میجرمنٹ جو ہے یہ اس کے اندر شامل ہے فیزیکل میرنگ دا لیندھ مطلب کہ فیزیکل آپ کس چیز کی لیندھ میر کریں اس کا سائز میر کریں اور فیزیکل کوانٹٹی جو کریکٹریسٹکس ہیں ان کو ہم کسی بھی آبجیٹ کیا سسٹم کی جو ہے میجر کریں ایزامپل کے طور پر میرنگ دی لیندھ آف اپیس آف سٹرنگ ویت رولر مطلب کہ اگر کوئی آپ کے پاس رسی ہے اور اس کو آپ رولر کے ذریعے اس کی لیندھ میر کرو تو یہ ڈائریکٹ میجرمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے انڈائریکٹ میجرمنٹ میں کیا ہے انوالز یوزنگ آن ناؤن ریلیشنشپ بیٹوین ٹو اور مور فیزیکل کوانٹٹیز بہن ہے کہ اس میتھڈ کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں ہم ایک ناؤن ریلیشنشپ دو کوانٹٹیز کے درمیان میں بناتے ہیں تو ٹیٹرمائن دی ویلی آف اپا کوانٹٹی دیٹ ایز ڈیفیکل اور ایمپوسیبل تو میجر ڈائریکٹلی دیکھیں ایسی کچھ فیزیکل کوانٹی جن کو ہم ڈائریکٹلی میجر نہیں کا سکتی تو ہم اس کو دوسری فیزیکل کوانٹٹی کے ساتھ کسی سٹینڈرڈ کوانٹٹی کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اب دیکھیں اس کی مثال ہے فار اگر ہمیں سپیڈ آف لائٹ کو میجر کرنا ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ تو میجر نہیں کا سکتے اب یہ سپیڈ آف لائٹ کیا ہے دیکھیں میرین سپیڈ آف لائٹ کون سی لائٹ بائی ٹائمنگ آف لائٹ آف آ لائٹ پلس بیٹوین ٹو پوائنٹس مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک طریقہ بتایا جو کہ ان ڈائریکٹ میتھڈ ہے سپیڈ آف لائٹ کو میجر کرنے ہم سپیڈ آف لائٹ اس کو ڈائریکٹ میجر نہیں کر سکتے لیکن اس طریقے سے ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور میتھڈ ہے نومیریکل سیمولیشن نومیریکل سیمولیشن میں کیا ہے انوالز یوزنگ میتھمیٹیکل میتھڈز اینڈ کمپیوٹر الگوریتم ٹو پریڈکٹ دا بیہیویر آف آف فیزیکل سسٹم اب اس ٹیکنیک میں ہمارے پاس میتھ میتھمیٹیکل میتھڈ شامل ہیں کمپیوٹر الگوریتم شامل ہے اس کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے فیزیکل سسٹم کے بیہیویر کو پریڈکٹ پریڈکٹ کریں اس کے بارے میں پیشن کو ہی کریں گے فائر ایکزیمپل یوزنگ کمپیوٹر سیمولیشن ٹو پریڈکٹ دا فلو آف آف لڈ این آ پائپ ایک پائپ کے اندر جو فلڈ ہے وہ فلو کر رہا ہے تو اس کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ہم کمپیوٹر سیمولیشن کو استعمال کرتے ہیں پھر ہمارے پاس انسٹرومنٹیشن اب یہ ٹیکنیک جو ہے اس کے اندر کیا شامل ہے انوالزہ یوز آف اسپیشلائزڈ ٹولز اس کے اندر کچھ اسپیشلائزڈ ٹولز استعمال ہوں گے انڈ ڈیوائس اور کچھ ڈیوائس استعمال ہوں گی تو میک میجرمنٹس اور میجرمنٹس میجرمنٹ کرنے کے لیے پیمائش کرنے کے لیے کسی بھی فیزیکل کوانٹیٹی کی اس میں ہمارے پاک کچھ سپیشلائز ٹولز استعمال ہوں گے اور ڈیوائس استعمال ہوں گی فائر اگزمپل یوزنگ آ وولڈ میٹر اب دیکھیں وولڈ میٹر جو ہے ایک ڈیوائز ہے جو کہ وولٹیج کو جو ہے میر کرتا ہے پوٹینچل ڈیفرینس کو میر کرتا ہے ٹھیک ہے ٹو میجر دا وولڈیج آف آس وولڈیج آف آسرکیٹ کسی بھی سرکیٹ کے اندر پوٹینچل ڈیفرینس کتنا ہے وولڈیج کتنے اس کو میجر کرنے کے لیے ہم کچھ سپیشل ٹائپ کے وولڈ میٹر یوز کرتے ہیں سپیشل ٹائپ کیوں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کہ وولڈ میٹر کا کام صرف پوٹینچل ڈیفرینس کو میر کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ خاص بنا ہی سی لیے تو اسی لیے سپیشلائز ٹول کا لفظ استعمال ہوا اس کے بعد ہمارے پاس observational techniques اس میں کیا ہوگا involve observing and behavior sorry involve observing the behavior of our system کسی بھی system کے behavior کو observe کریں گے to gather information پھر اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں گے about these properties کے بارے معلومات اکٹھی کریں گے ٹھیک ہے for example مثال کے طور پر observing the moment of the planets اگر ہم planets کی moment کو ان کی حرکت کو observe کریں اس کا مشاہدہ کریں together information about their orbits ان کے orbits کے بارے میں information collect کرنے کے لیے ہم ان کے جو motion ہے اس کو ہم discuss کریں اس کو ہم observe کریں اس کے بارے مشاہدہ کریں ٹھیک ہے اب last line میں ہے کہ each measurement technique ہر جو measurement technique ہے ہر ایک measurement technique has its own strength and weaknesses اس کی اپنی اپنی کمزوریاں ہوں گے اپنی اپنی جو ہے خوبیاں ہر چیز کی کچھ نہ کچھ خوبیاں کچھ نہ کچھ ہے اس کی پھر ہمارے پاس side effect نکل دیں آپ مثال کے دور پہ اگر medical کے اندر ہم بات کریں تو کچھ دوائیاں تقریباً ساری antibiotic جو دوائیاں ہیں medicines ہیں وہ آپ کو اگر آپ کسی disease کے لیے آپ اس کو استعمال کر رہے ہوئے کسی بیماری کے لیے آپ استعمال کریں ہیں تو آپ کی وہ بیماری تو صحیح کرے گی لیکن ساتھ میں کوئی سنا کوئی side effect وہ چھوڑے گی ٹھیک ہے and the choice of technique اور پھر technique کس صریح سے ہم کرنے ٹھیک ہے اس پہ وہ depend کرتی ہے will depend on the physical quantity being measured and accuracy and precision required for a particular application ٹھیک ہے تو سیمپل سے یہ ہمارا ٹوپک تھا اس کے اندر ہم نے measurement کی جو technique سے ان کے بارے میں discuss کیا تمام techniques کو یہاں پر میں نے further جو ہے discuss کیا ہے آپ کو ایک ایک line پڑھ کر اس کو اچھے طریقے سے آپ کو explain کرنے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ next lecture میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں